اسلام علیکم اپنی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کا بیلکم کرتے ہوں دوستو اپنی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ افغانستان کا وہ گاؤں جہاں زلزلے کے جھٹکے اب بھی روز آتے ہیں لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں آیا پاکستان کی سرحد سے تقریباً بیس میل دور افغانستان کے جنوب مشرقی پکتکا اٹسوبے کا یہ گاؤں غزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے کے مرکز سے بھی صرف بیس میل ہی دور تھا یہاں کے زیادہ تر مکانات اس زلزلے میں تباہ ہو چکے ہیں جو مکان اس زلزلے میں گرنے سے بچ گئے تھے ان کی بنیادیں بھی ہل چکی ہیں اور اب یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں رہنا ممکن نہیں رہا اس گاؤں کے آبادی تقریباً دو سو پچاس افراد پر مشتمد ہے لیکن یہ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے کہ یہاں اب تک طالبان کی حکومت یا ریلیف اداروں میں سے کوئی بھی مدد لے کر نہیں پہنچ سکا ہم سے پہلے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا گاؤں کے شمالی کونے پر بیس سال کے عرفات خیل کا گھر پہاڑی کی ڈھلوان پر واقعہ تھا اب یہاں صرف ملبہ ہے پتھر کھڑکیاں اور ذاتی استعمال کی اشیاں ملبے میں بکھری پڑی ہیں اس رات مجھے ایک دھماکے جیسی آواز آئی تھی اور پھر کوئی چیز زور سے میرے سر پر گری مجھے لگا میں مرنے والا ہوں لیکن پھر کسی طرح سے ملبے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا انہوں نے بتایا کہ میں نے مٹی اور پتھروں کو ہٹایا تو مجھے میری والدہ ملی لیکن جب میں نے ان کو چھوا تو وہ مر چکی تھی عرفات کے چہرے پر کرب نمائیہ نظر آتا ہے ان کی والدہ زرتارہ پچاس سال کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس رات زلزلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے سونے کی جگہ والدہ سے تبدیل کی تھی عرفات کا کہنا ہے کہ وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں اس زلزلے میں عرفات کے بھائی کی بیوی اور دو بچے بھی ہلاک ہوئے تھے ایک اور خاندان کا بارہ سالہ بچہ بھی ہلاک ہوا درجن و افراد زخمی ہیں زپر خان کے چار پوتے ہسپتال میں زیرے علاج ہیں جن میں سے ایک کے سر پر چوٹ آئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو بنایا تھا جس کے لیے کام کیا تھا وہ سب تباہ ہو چکا ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے گاؤں میں اب تک کسی نے بھی ملبے کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی گاؤں کے رہنما تاج علی خان کہتے ہیں ان کو خوف ہے کہ ایک اور زلزلہ آ سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے بعد سے بہت جھٹکے آئے ہیں ہر دن کم از کم دو جھٹکے آتے ہیں کل رات گیارہ بجے بھی ایک جھٹکہ محسوس ہوا جس نے ہم سب کو نین سے جگا دیا اس لیے ہم باہر سو رہے ہیں کوئی بھی اپنے گھر میں جانے کی اور اپنا بچہ کھچا سامان نکالنے کی حمد نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ گاؤں میں اتنی بھوک اور اتنا دکھ ہے لیکن کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا لوگوں نے زمین میں بانس گار کر ان پر پلاسٹک کی شیٹ اور چادر باندھ لی ہیں عورتیں عارضی خیموں میں قیام پذیر ہیں مرد کھلے آسمان تلے سوتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں طوفان بھی آتے رہتے ہیں